سپانسر بائی آر ایس یونانی فارماسی گردی اور پتے کی پتری یونی سٹون میڈیسن سے پگھل کر صاف اور دوبارہ نہ ہونے کا مکمل علاج نو سائیڈ افیکٹ نو آپریشن ایڈریس فرسٹ فلور اپوزٹ کینرہ بینک بہدرپورا حیدرباد کونٹیکٹ نمبر 9703939436 وزیر داخلہ امید شاہ نے پیر کے روز لوگ صبح کے رکن پارلمنٹ اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اصدودی نویسی سے سیکیورٹی لینے کی اپیل کرتے ہوئے راج صبح میں آج کہا کہ ان پر ہونے والے جان لیوہ حملے کی جانت چل رہی ہے ایوان بالا میں ایک بیان میں امید شاہ نے کہا کہ اصدودی نویسی پر اتر پردیش میں زلے ہاپور کے پالخوا کے چھجار سیٹول پرازہ کے پاس جان لیوہ حملہ کیا کیا اس سلسلے میں مخامی پولیس نے ایف آی آر درش کر لی ہے اور تحقیقات چاری ہے اس سلسلے میں ریاستی حکومت سے معلومات طلب کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ اویسی کے سفر یا آمد وہ رفت کے بارے میں مخامی سطح پر کوئی اطلاع نہیں تھی وزیر داخلہ امید شاہ نے کہا کہ اویسی پر حملے کے سلسلے میں دو افراد کو گرفتار کیا گیا اور دونوں کے پاس سے دو غیر خانونی پسٹول برامد ہوئے انہوں نے کہا کہ اویسی کو دہلی اور کیرلا میں بلٹ پروف کار اور زیٹ پلس سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایتی گئی ہے بیان کے بعد امید شاہ نے کہا کہ انہیں زبانی طور پر معلوم ہوا ہے کہ اویسی نے سیکیورٹی لینے سے انکار کر دیا ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ اویسی کو سیکیورٹی لینی چاہیے اور سب کے خدشات کو دور کرنا چاہیے اوکا دیں گے مانے اکریہ منتری جی سٹیٹمنٹ بائی مینسٹر مانے اکریہ منتری جی دنیواد اوپ سبھاپتی جی مانے اوپ سبھاپتی جی دین آنگ 3 فروری 2022 کو سائنکال لگبگ 5 بچکر 20 بجے شری اسدود دین اویسی سانسد لوگ سبھا کٹھوڑ میرٹ اوٹر پردیش کے جنسم پر کارکم کرنے کے بعد دلی لوٹ رہے تھے جب ان کا کافلہ چھیجارسی ٹول پلاجہ نیشنل ہائیوے نائن تھانا پلکھوہ جنپد ہاپور اوٹر پردیش سے گجرہ تھا دو اجیات ویکٹیوں دوارہ ان کے کافلے پر گولیا چلائے گی اس گھٹنا میں شری اسی سرکشت بج گئے لیکن ان کے واہن کے نیچلے حصے میں تین گولیوں کے نیشان دکھائی دے اوٹر گھٹنا کو تین گواہ ہو دوارہ دیکھا بھی گیا اس سندر میں ایک پراثم سوچنا ریپورٹ اپراد سنکھیا 45 بٹا 22 انترکت دھارا 307 بھارتیت ڈنڈ سنہیتا اور دھارا 7 اپرادی کانون سنسودن ادینیم 1932 دھانا پلکھوہ جنپد ہاپور میں پنجکرود کیا گیا اور اس کی ویویچنا کی جا رہی ہے شریف اوویسی کا جنپد ہاپور میں پورو سے کوئی کاریکرم نیت نہیں تھا اور نہیں آواغمان کے بارے میں کوئی پورو ستنا جلہ نیترن ککس کو بھیجی گئی تھا شریف اوویسی گھٹنا کے پرسچات سورکشت ڈلڈی واپیس پہنچ گئے جنپد کے وریشت ادھیکاریوں دوارہ گھٹنا سل کا نیرکشن کیا گیا ویویچنا کے کرم میں ستھانی پولیس نے توریت کاریوہی کرتے ہوئے دو ابھیجکتوں کو گھرپتار کیا اور ان سے دو اندھیکرود پیسٹل پرتیک سے ایک ایک اور ایک آلٹو کار کی برامت کی گئی ہے گھٹنا سل اور وہن کا فورنسکس ٹیم دوارہ سکس ماتعہ سے جانچ کیا جا رہا ہے اور ساکس ایکتریت کیے جا رہے ہیں دونوں ابھیجکتوں سے اترپدیش پولیس دوارہ پوشتاج کی جا رہے ہیں جنپد میں کانون اور ویوستہ کی ستھیتی نیانترن میں اور سامانی ہے کڑی سترکتہ بھی بڑھتی جا رہے ہیں کیندریہ گروہ منترالے دوارہ تورنت ہی راجی سرکار سے ریپورٹ پرابت کی گئی ہے پہلے بھی کئی موقع پر کیندریہ سرکشا ایجنسیوں کے خطرے کے آکلان کے آدھار پر شریعہ اویسی کو سرکشا پردان کرنے کے لیے کیندریہ سرکار نے نیردیش جاری کیے ہیں لیکن شریعہ اویسی دوارہ سرکشا لینے کی لیے انیچہ کے کارن دلی پولیس اور تیلنگانہ پولیس انہیں سرکشا دینے کا پریاس سفل نہیں ہو پائے شریعہ اویسی کے خطرے کا پنم ملیانکن کرائے گا ہے پر خطرے کے آکلان کے آدھار پر انہیں دلی میں بولیٹ پروپ کار کے ساتھ اکھل بھارتی اسطر پر کیندریہ ریجو پولیس بلکی جہیڑ سرینے کی سرکشا پردان گئی گئی ہیں میرا بکتوے سماپ تُوہا مگر ہمارے پاس جو موکھیک سوچنا ہے شریعہ اویسی کے دوارہ بھیجی گئی انہوں نے ابھی بھی سرکشا لینے سے انکار کیا ہے میں صدن کے مادیم سے شریعہ اویسی کو وینانتی کرنا چاہوں گا کہ وہ تتکال سرکشا لے لیں اور ہم سب کی چنتہ کا سمدان کرے دنیواد دنیواد مانیے ڈاکٹر وی پینر یونی سٹون یہ کیسی دوا ہے کتے ہی سالوں سے اگر وہ فتر آپ کے گردوں میں ہو یا پتے میں یا گلائیڈر کے بھی جا فتر ہوتا ہے آپریشن سے نہیں نکلتا لیکن یہ دوا کھانے کے بعد وہ آپ کو جو یورین کے ذریعے جو ہے بورا ہو کے نکل جائیں گا جہاں بڑے بڑے آپریشن پیل ہو جاتے وہاں پر یہ دوا کام کرتی ہے یہ دوا پچھلے سات سال سے ہیدر آباد میں نے ہندوستان میں نے پوری دنیا بھر میں ہنگامہ کر رہی ہے میں ڈاکٹر سییدہ سادیا آر این اے سیونانی فارمیسی کے چیرمن پروڈیکٹ ہمارے پاس یونی سٹون ہے اس کے فائدے بہت زیادہ ہے اللہ کے فضل سے گردے اور پتے کی پتری یہ پروڈیکٹ سے گل جاتی ہے پھر دوبارہ پتری فارم ہونے نہیں دیتی ہے یہ دوا اور اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے چھوٹے بچے اور بڑے بزرگ لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوا صرف ہیدر آباد میں نہیں ہندوستان میں نہیں دنیا بھر کے کونسے بھی کونے میں آپ یہ دوا مغا سکتے ہیں آر لائن کے ذریعے صرف ہمارے کنٹیک نمبر یہاں پر دیئے گئے اور اسکین پر دیئے ہیں ڈائل کرے اور اپنے گھر پر آپ کو اپنی دوا ملیں گے مینیفیکچر بائی آر این ایس اپنے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے